مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قرآن کہتا ہے پچھلے رکو میں کہ مختلف دروازوں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے بنیامین کو لے کر اور بالاخر محل میں پہنچے تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ٹھکانا دیا یعنی تنہائی میں لے گئے اور کہا اِنی آنا اخوکا کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پہلی خوشخبری تو یہ قبول کرو کہ جو میرے بھائی ہمارے سوتیلے بھائی تمہارے ساتھ جو زیادتی کر رہے تھے اب اس پر ٹینشن لا تبتے اس کا سادہ سادہ ترجمہ کو ٹینشن مت لینا یعنی تنگی میں مت جانا تو اب اس کی تنگی مت لو یعنی تمہاری آزمائش اب ختم ہو گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی جو تھے جیسے یوسف علیہ السلام سے حسد تھا ان کو اسی طرح بنیامین سے بھی تھا اور اس کو ٹورچر کرتے رہتے تھے جیسے گھروں میں ہوتا ہے ایک بھائی مسئیبت بن چکا ہوتا ہے دوسرے بھائی کے لیے یا ایک جو ہے نا سارے ہاتھ دو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی دن رات گھروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ذہنی ٹورچر کر دیتے ہیں تو بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں یہ ٹینشن تم سے ختم ہو گئی اور پھر ان کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ اب میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا اور اگلی مرتبہ میں والد صاحب کو بھی یہاں بلوالوں گا تو اب دونوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ بھئی ویسے تو ہم رکھ نہیں سکتے یہ بولیں گے آپ کس بیس پہ ہمارے بھائی کو رکھ رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کے دین میں اس وقت یہ تھا کہ جو کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے نا تو جس کی چوری کیا وہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیتا تھا یعنی خادم بنا کے غلام کا مطلب اس کو خادم بنا کے اب تم اسی کے ملازم ہو اسی کی خدمت کرو گے زندگی بھر یہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں تھا لیکن مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا مصر کے قانون میں کوئی بھی تازیر ہوگی چور کے بارے میں کوئی بھی سزا ہوگی تو اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھنے کا بہانہ سوچ رہے تھے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں کیسے اللہ کا حکوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا ہے تو اب رکھوں کیسے میں تو یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ بھئی پیالہ چھپا دیتے ہیں اس سے وقتی طور پر بدنامی ہوگی لیکن اس بدنامی کا بعد میں ازالہ ہو جائے گا لیکن بھائی کو میں کسی طرح یہاں رکھ لوں گا تو پیالہ چھپا دیا اور انہی کی زبان سے نکلوایا کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے تو انہوں نے تو اپنا مذہب بیان کیا کہ بھئی ہمارے یہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسی کو رکھ لیتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ رکھ لو اگر یوسف علیہ السلام یہ ساری تدبیر اختیار نہ کرتے اور ایسے ہی ان پر چوری ثابت کر کے ان سے پیالہ نکال لیتے اور پھر بعد میں کہتے کہ بھئی ہم نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے غلام بنا کے تو یعقوب علیہ السلام کے بھائی یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کس قانون کی بیس پر رکھ رہے ہیں اس وقت یوسف علیہ السلام اگر کہتے کہ تمہارے اببہ کے قانون تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ سکتے تھے آپ تو ہمارے اببہ کے مذہب کو مانتے ہی نہیں تو اس لئے پوری یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی اور جو آگے قرآن میں آ رہا ہے فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِزَهَازِهِمْ جب ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا جَعَلَ السِّقَاعَتَ فِي رَحْلِيَخِهِ اپنے بھائی کے کجاوے میں پیالہ ڈال دیا اور بنیامین سے کہا فلال چلے جاؤ ہم تمہیں کسی درہ نکلوا لیں گے ثُمَّا اذَنَ مُؤَذِّنُون پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اَيَّتُهَلْعِيرُ اے قافلے والو اِنَّكُمْ لَسَارِخُنْ تُمْ چُورُ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے چوری انہوں نے نہیں کیے تو یا تو قافلے میں جس نے اعلان کیا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اصل کہانی کیا ہے بلکہ اس نے اپنے خیال کے مطابق ان کو کہہ دیا کہ پیالہ گھوم ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام نے ہو سکتا ہے یہ کہاو کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ پیالہ ان میں سے کسی کے پاس ہوگا تو اس معزن نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا کہ تم چورو تو جیسے کہ ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے اگلوانا چاہتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں تو نے ایسا کیا ہے تاکہ وہ ڈر جائے اور اگر وہ اس نے واقعی ایسا کیا ہو تو وہ اگل دیں گے ہاں میں ایسا ہی ہوں تو اگر یوسف علیہ السلام کے حکم پہ معزن نے یہ نہیں کیا اپنی طرف سے کیا ہے پھر تو اشکال نہیں ہوتا ہے یعنی اس اشکال کا جواب گویا مل گیا کہ معزن نے کہا نا کہ تم چورو یوسف علیہ السلام نے تھوڑی کہا کہ تم چورو پیغمبر تو جھوٹ بول نہیں سکتے مزاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتے پیغمبر تو اس نے اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا کہ میں کہہ گے دیکھ لیتا ہوں چورو تو پھر یہ توریہ ہے توریہ کہتے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں آپ اس کا ایک مطلب لے رہے ہیں سامنے والا کوئی اور مطلب تو پھر یوسف علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان کو چور اس لحاظ سے کہلواؤں گا کہ اصل میں تو تم نے چوری کی ہے ایک بیٹے کو باپ سے چورا کے کونے میں ڈالا ہے تو ہماری نیت تمہیں چور کہنے میں یہ ہے اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم پہ تم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں توریہ یہ توریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کے دو مطلب ہیں آپ ایک مطلب لیتے ہیں سامنے والا کچھ اور مطلب لے رہا ہوتا ہے تو ضرورت میں یہ جائز ہے مجبوری میں یہ جائز ہے تو یوسف علیہ السلام کے لئے یہ جائز تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کسی بھی تدبیر کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے تم نے بنیامین کو یہاں رکھنا ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی اور زیادہ آزمائش ہو اس لئے انہوں نے یہ توریہ کیا اَذَّنَا مُوَذِنُونَ مُوَذِنَّكَ آئِيُوَ تَحْلِعِيرُوا اِنَّكُمْ لَسَارِخُونَ تم لوگ چورو قَالُوا اَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ فوراً واپس پلٹے اور کہنے لگے مَادَا تَفْقِدُونَ کیا گم ہو گیا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو دیکھیں اگر یہ واقعی انہوں نے چوری کی ہوتی نا تو ایک دم ان کی نفس دیز ہو جاتی اور کہتے فوراً کہتے کہ بھائی ہم چور وور نہیں ہیں جھوٹا الزام ہے جیسے کہ چور پر جائے الزام لگے سب سے پہلے کہتا ہے چور نہیں ہیں تو انہوں نے فوراً بڑھے کانفیڈنس سے کہا کہ کیا گم ہو گیا ہے پہلے یہ تو بتاؤ گم کیا ہوا ہے پھر اگلی بات کرنا وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کو کہیں سے نکال کے لائے گا پورا ایک اونٹ کا سامان لدہ ہوا اس کو انعام میں دے دیا جائے گا تو گویا اس معزن نے اعلان کرنے والے نے اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ بھائی میں تو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں اپنا پورا اونٹ لدہ ہوا کیسے قربان کر سکتا ہوں اور وَعَنَا بِي زِحِیم تو میں نہیں تمہیں جانے دوں گا تلاشی دو وہ کہنے لگے تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اللہ کی قسم تم سب کو معلوم ہے جتنے لوگ وہاں محل میں کھڑے ہوئے تھے جو ان کو یعنی رخصت کرنے کے لئے آئے ہوں گے یا چوری کا اعلان سن کے سارے نکل آئے ہوں گے جب اعلان ہوتا ہے فلاں چور ہے تو پورا محلہ ہی کھٹا ہو جاتا ہے تو سب کی طرح متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو مَا جِئِنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ ہم یہاں اس لی نہیں آئے کہ ہم زمین میں یعنی مصر میں فساد کریں تم سب کو پتائے کیا مطلب جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تھوڑی آتے ہیں ان کا ایٹی ٹیوٹ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہی نہیں ہے چوروں اور ڈاکوں کا تو کسی شہر میں آنے کا انداز الگ ہوتا ہے بات ٹیت کا انداز الگ ہوتا ہے اور پھر رخصت ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے ہم تو صاف پتہ چل رہے ہیں ہمارے آنے جانے کے عمل سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اور ہم چور بھی نہیں ہیں کیا مطلب چور قسم کے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم تو گویا پیغمبر کی اولاد ہیں خاندانی لوگ ہیں دیکھیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بہت بڑا جرم ضرور ہوا آ جائے گا اور ہمیں باپ کی محبت مل جائے گی لیکن پیغمبر کی اولاد اس ان کا منٹل لیول بھارال اتنا اونچا تھا کہ وہ اس چوری کے الزام کو اپنے لیے بہت بڑی زلت سمجھ رہے تھے تب ہی انہوں نے کہا ہم چور لوگ نہیں ہیں مطلب ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں خاندانی لوگ چوری نہیں کیا کرتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری اور یہ جو ادھر کی ادھر کر دے یہ گھٹیا قسم کے خاندانوں کا کام ہوتا ہے گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے عزتدار لوگ اس طرح کے جرم نہیں کرتے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم چور لوگ نہیں ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے آخو علیہ السلام کے بیٹوں کے خاندانی ہونے کا کہ ان کو اپنے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا برنہ وہ شروع میں کہہ دیتے کہ بھئی تمہیں اگر تلاشی لینی ہے تو لے لو نا تلاشی ہے تو تلاشی لے کے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا اور جو چور ہو اس کو رکھ لینا اپنے پاس لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم زمین میں اللہ کی قسم ہم نہ فسادی لوگ ہیں نہ اللہ کی قسم ہم چور لوگ ہیں تو یہ کانفیڈنس آپس کا بھائیوں میں ایک دوسرے پر یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ان کے اندر یہ غیل اخلاقی حرکت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر کہنے لگے اچھا پھر بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو جائے تو اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو انہوں نے فوراں کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلے اسی کو رکھ لو ان کو تو اتمنان تھا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا ہم اسے کوئی بھی چوری نہیں کرتا ان کو پتا تھا دیکھیں بھائیوں کو کہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کم ہے اور ہمارے باپ کے مذہب میں جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں چور کی سزا زیادہ ہے تو ایسے موقعے پہ بظاہر اقلمندی کا تقاضی یہ تھا کہ مصر کا قانون پیش کیا جاتا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ دیتے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا تو جو بھی تمہارا قانون کہتا ہے تمہاری کوٹ کہتی ہے جس سزا کبھی وہ سزا دے دینا ظاہر ہے وہ سزا کم تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا اس سزا کا ذکر کیا جو ان کے مذہب میں تھی کیوں اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہم تو چوری ہم کر ہی نہیں سکتے لہٰذا وہ سزا بیان کرو جو بڑی سزا ہے تاکہ اور یقین ہو جائے کہ بھائی ہم بالکل بے گناہ ہیں یہ ناممکن اپنا ٹائمز آئے کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر میری جیب سے یہ موبائل نکل آئے اگر میرا چور ہونا ثابت ہو جائے تو میری گردن اڑا دینا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گردن ہی اڑا دینا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا میرے پاس یہ کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں تو اس طرح کی بات کرتا ہے تو اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ کہ ہم چور نہیں ہو سکتے یعنی میں اتنی لمبی تغریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ چوری بہت گھٹیا عادت ہے بہتی غیر خاندانی اور نیچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے چوریاں کرنا اس لئے بچوں کو اس پر بہت سخت سزا دیا کریں فوری طور پر تاکہ وہ اس برائی کے کبھی قریب بھی نہ جائیں وہ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا جو معزن تھا جس نے اعلان کیا تھا اس نے کیا کیا بھائیوں سے پہلے شروع کیا اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تھا کہ چور بور نہیں ہے یہ لیکن تم نے بنیامین کے سمان سے آخر سے نکالنا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے یہ پوری ملی بھگت سے ایک تدبیر ہو رہی تھی تو تب ہی اس نے باقی بھائیوں کے سمان سے پہلے نکالنا شروع کیا کیونکہ اگر بنیامین کی طرف پہلے جاتا تو پھر بھائیوں کو شک ہوتا کہ لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی رکھا ہے برنہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہی سے نکلے گا تو پہلی دفعہ یہاں کیوں آ رہے ہیں تو اس لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی یوسف کے بھائی سے پہلے پہلے دیگر بھائیوں کے سمان کو چیک کرنا شروع کیا پھر یوسف کے بھائی کے بیک سے نکال لیا اللہ کہتے ہیں یہ پوری تدبیر جو ہے نا پیالہ رکھنا اور اس طرح سے موزن کا اعلان کرنا اور پھر انہی سے سزا اگلوانا کہ یہ سزا ہونی چاہیے اور پھر یہاں سے شروع کروانا یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی یعنی ہم نے ان کو وحی کی تھی یا ان کے دل میں ڈالی تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتے چوڑی کا الزام لگا کے یا کسی بھی طریقے سے فیدین ملک مصر کے قانون میں مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا جیسے کہ اللہ نے چاہا ایک تدبیر سکھا دی ورنہ مصر کے لوگ کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح اللہ نے یوسف کے درجوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو ایک تدبیر سکھا دی تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علیم ہے یوسف علیہ السلام بھی علم والے تھے لیکن ان کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اللہ ہے جس کا علم سب سے زیادہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا